سنسلی لگتا ہے جیسے ابھی بول پڑے گی لیکن خوفناک حقیقت یہ ہے کہ اب نینسی کبھی نہیں بولے گی یہ ماسوم بچی ہمیشہ کے لیے تصویر بن گئی ہے بیہار کے مدھوبنی کی رہنے والی اس بچی کو دو بیرہم قاتلوں نے پہلے کٹناپ کیا اور پھر اسے اتار دیا موت کے گھاٹ ماسوم نینسی کی لاش بری طرح سے چلی ہوئی حالت میں ایک سنسان علاقے سے برامت کی گئی تھی اس بچی کے ہتیا کا الزام لگا ہے لالو جھا اور پون جھا نام کے ان دو لوگوں پر نینسی کو آخری بار پچیس مئی کو انہی دونوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا نینسی کے پریبار کا الزام ہے کہ لالو جھا اور پون جھا نینسی نے پرانی رنجش نکالنے کے لیے ان کی بیٹی کی ہتیا کی ہے نینسی کے پتا رویندر ناراین جھا مدھوبنی میں ہی ایک پرائیوٹ سکول چلاتے ہیں ان کا الزام ہے کہ جز دن نینسی گائب ہوئی تھی انہوں نے اسی دن مدھوبنی کے اندھرا مٹ تھانے میں شکایت کر دی تھی ساتھ ہی شک کے آدھار پر دونوں آروپیوں کے بارے میں اہم سراغ بھی دیئے تھے لیکن پولیس نے نینسی کے اپہرن کو سنجیدگی سے نہیں لیا پولیس کے نکارے پن سے ناراض نینسی کے پریبار اور رشتہ داروں نے سوشل میڈیا پر ایک کیمپینگ چلا رکھا تھا مقصد تھا نینسی کو کیڈنیپرز کی چنگل سے صحیح سلامت چھوڑانے کے لیے پولیس پر دباو بنانا ہے علاقے کے تمام لوگ اس کیمپینگ کا حصہ بن گئے تھے کافی کرکری ہونے کے بعد مدوبانی پولیس حرکت میں تو آئی لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی نینسی کی لاش کے برامد ہونے کے بعد یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ کہیں کیڈنیپرز نے ہتیا سے پہلے اس بچی کے ساتھ ریپ تو نہیں کیا تھا لیکن پولیس نے اس آشنکہ کو سیرے سے خارج کر دیا ہے نینسی کے پریبار کا آروپ ہے کہ اگر پولیس نے اس ماملے میں مستہدی دکھائی ہوتی تو ان کی بیٹی آج زندہ ہوتی ماسون نینسی کے دونوں دشمن فلحال پولیس کی گرپ میں ہیں نینسی کا پریبار ان دونوں شیطانوں کے لیے سکت سے سکت سزا چاہتا ہے سنسنی کے لیے مدوبانی سے بیورو ریپورٹ سنسنی یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے